اسلام علیکم ناظرین اور آفیسز کے اندر جو خاص طور پر لوگ چھٹی کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم وجہ کمردرد بھی ہوتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ فیزیو تھرپی کے اندر کمردرد کا علاج بالکل ممکن ہے آپریشن کی ضرورت کب پڑتی ہے اور کیا آپریشن سے پیشنٹ بہتر بھی ہوتا ہے یا آپ کو پہلے فیزیو تھرپیس سے رابطہ کرنا چاہیے اور آپ کی فیزیو تھرپی کے ذریعے کمردرد کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے تو ناظرین ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کمردرد میں مبتلا ہیں تو آپ کو اپنے فیزیو تھرپیس سے ملاقات کرنی چاہیے اگر آپ کو کمردرد بغیر کسی چوٹ کے ہو گئی ہے اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کو رات کو سو رہے تھے اور صبح اٹھے ہیں تو کمردرد آپ کو سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کھیل رہے تھے کھیل ختم کیا ہے تو آپ کمردرد سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو ایک فیزیو تھرپیس سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے ہاں اگر آپ خدانہ حاستہ کسی اوپر کے جگہ سے نیچے گرے ہیں آپ کو بہت زور سے کسی چیز نے آگر ہٹ کیا ہے خدانہ حاستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ کمردرد میں مبتلا ہیں تو آپ کو فوراں جاتو ہسپیل میں ایمیڈنسی میں جانا چاہیے یا پھر آپ کو ایک آرثوپیڈک سرجن کے پاس جانا چاہیے اچھا ناظرین ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایزے فیزیو تھرپیسٹ کمردرد کا علاج کیسے کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کمردرد کی تشخیص اب کمردرد پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے آپ کی کمر میں جو مورے ہوتی ہیں اس میں ایک ڈسک ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی جیلی لائک سبسٹانس ہوتی ہے جو کہ آپ کے کمر میں ڈسک ہوتی ہے کبھی ایک بار ڈسک ہل جاتی ہے یا ڈسک تھوڑی سی پھٹ جاتی ہے یا ڈیمیج ہو جاتی ہے عام الفاظ میں اس کو ڈسک پرو لیپس یا ڈسک ہرنییشن بھی کہا جاتا ہے یہ جو لمبر ایریا ہے یہ عام طور پر کمردرد کی وجہ بنتا ہے تو جب آپ ہمارے پاس فیزیو تھرپیسٹ کے پاس آتے ہیں تو ہم تشخیص کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پٹھوں کا مسئلہ ہے کیا آپ کے جو کمر کے مورے ہیں ان کے اندر مومنٹ بہتر ہے یا نہیں ہے کیا کہیں آپ کے ایک مورے یا دو موروں میں کوئی جو مومنٹ ہے جو مومنٹ جو حرکت ہوتی ہے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے یا کیا آپ کو کمردرد بھی ہے یا آپ کو کسی پیٹ کے پٹھے مسئلہ ہے یا ٹانگوں کے پٹھوں میں مسئلہ ہے یہ تشخیص بہت ضروری ہے اس کے بعد فیزیو تھرپیسٹ آپ کو مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے مختلف مشینری کے ذریعے مختلف پوسٹرل ٹپس کے ذریعے آپ کے اس کمردرد کو مینج کرتا ہے اور ایک بات بہت اہم ہے کہ کمردرد کا علاج عموماً ایک دن میں ممکن نہیں ہوتا درد تو آپ کی بہتر ہو جائے گی شاید دوائی سے یا شاید وقتی دور پر لیکن فیزیو تھرپیسٹ کے پاس جانے سے آپ کو یہ سب پتہ لگے گا کہ کمردرد کیوں ہوئی تھی اور آئندہ کونسی ایسی ورزشے کرنی ہے جس سے آپ کو آئندہ کمردرد نہ ہو تو میں آپ کو یہ سیڈیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کمردرد میں مختلف ہیں تو آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اور ہمارے کلینک کا ایڈریس بھی آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ایک بات جو کہ میں جاتے جاتے آپ سے کرتا چلوں گا کہ کیا کمردرد میں اپریشن کروانا ضروری ہے تو ناظرین آپ کتابیں پڑھ لیں آپ انٹرنیٹ دیکھ لیں آپ بڑے سے بڑے انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی مختلف بائیوگرافیس پڑھ لیں تو ایک بات آپ کو ملے گی کہ سب سے پہلے بغیر اپریشن کے کمردرد کو ٹھیک کرنا ضروری ہے ہاں کچھ اہم آپ کہلیں کہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں اگر ایسی کوئی علامات ہوں تو اس میں اپریشن کروانا ضروری ہے کمردرد کے اندر اپریشن کروانا ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کچھ خطرے کی گھنٹیاں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک ہے کہ اگر آپ کو کمردرد کے ساتھ ساتھ یورینیشن میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کو دونوں ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو نچلا دھڑ ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے تو فوراً آپ کو ایمیجنسی میں یا نیرو سرجن کے پاس اورتوپیڈی سرجن کے پاس جانا چاہیے وہ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو فردر کیا ٹیٹمنٹ کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو ٹانگ میں درد ہے ایک ٹانگ میں درد ہے شدید درد ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی روز مرہ کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں تو آپ ایک فیو ترپیس سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس موضوع سے کمر درد کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ لگی ہوں گی نیکس ٹائم ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تب کے لئے اللہ حافظ